پاکستان کو دشمنوں نے کم چوروں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے کراچی آگے جاتا ہے تو ملک آگے بڑھتا ہے عمران خان کے کراچی میں جلسے سے خطاب کہا آج مہنگائی آسمان پر ہے قوم بھریب ہو رہی ہے ملک میں مہنگائی نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے بجلی بھی کبھی اتنی مہنگی نہ تھی ہم بیٹرول ایک سو پچاس روپر پر چھوڑ کر گئے تھے پاکستان میں جو انقلاب آ رہا ہے اس کو کوئی نہیں روپ سکتا امن امان کے خراب صورتحال اور زرداری سندھ پر مسلط نہ ہوتا تو کراچی تیزی سے ترقی کرتا کراچی میں عمران خان کا بلدیاتی نمائندوں سے خطاب کا امپورٹڈ حکومت اور سندھ کے ڈاکو راج کے خلاف جلد کال دوں گا شریفو اور زرداری کو دوسری بار انارو ملا ہے ہر بار انارو لے کر ملک کا دیوالیا نکالتے ہیں ماضی کی طرح کبھی اقتدار ملا تو حکومت قبول نہیں کروں گا نائب میرے اختیار میں نہیں تھا عمران خان کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتدو کہا یہ چور اپنے کیس ختم کرانے آئے ہیں یہ الیکشن نہیں پاکستان کا مستقبل تیہ ہو رہا ہے سیاسی جماعت عوام کے پاس جاتی ہے وہ امریکہ کے پاس نہیں جاتی قومی اسمبلی کی آٹھ پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر زمنی دنگل سولہ اکتوبر کو ہی ہوگا الیکشن کمیشن نے ٹھپا لگا دیا زمنی دخابات کے لئے انتخابی مہم ختم الیکشن کمیشن نے حلقوں میں رینجورس ایف سی اور پاک پرش کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تائناتی پندرہ سے سترہ اکتوبر کے لئے ہوگی فورسیز کے مجاز افسران کو مرجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات بھی دے دیئے بری مورنگ سیب اور جاوید لطیب دہشتگردی کے مقدمے میں طلب لاہور پولیس کی بفاقی بزرق کو اٹھار اکتوبر کو دن دو بجے تھانا سبزہ زار لاہور انویسٹگیشن ونگ میں پیش ہونے کی ہدایت پولیس نے سرکاری ٹی وی کے ایم ڈی سوہیل خان اور پروڈیوسر راشد بیگ کو بھی طلب کر دیا خیران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سابق چیف جسٹس پر لچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکان سے شہید ڈی آئی جی رخشان ڈیویزن نظیر کرد کے مطابق سابق چیف جسٹس پر مسجد میں عشقی نماز کے دوران فائرنگ کی گئی وہ دسمبر 2014 سے اگست 2018 تک چیف جسٹس بلچستان ہائی کورٹ رہے فیڈرل شریعت کورٹ کے سابق چیف جسٹس بھی رہے ملتان بلی والا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ پی ٹی آئی رینما تاہیر حمیق قریشی جاوہاق فام ہاؤس سے ملتان آ رہے تھے نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا لاش اسپتال منتقل علاقے میں کشید کی ایمکی ایم پاکستان نے اتوار کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا خالد مقبول صدیقے کی سینیچرز ایمین ایز کو کراچی پہنچنے کی ہدایت ارہکین تمام اصطفیات تر کر کے کراچی پہنچے پاکستان کا میڈل آرڈر چل گیا کرائش چورچ میں سیفری کی سیریز اپنے نام کر لی شاہینوں نے کیویس کو پانچ پکٹو سے پچھار دیا ایک سو چونسٹر ٹرنس کا حدف تین گیندوں پہلے ہی پورا کر لیا محمد نواز نے کامیابی میں اہم رول ادا کیا بائیس گیندوں پر ارتیس ٹرنس بنا کر ناقابل شکست رہے مین افتہ میز قرار پائے ہیدر علی نے پندرہ گیندوں پر دون ادھار اکتیس ٹرنس بنائے گرین شرٹس کل آسٹریلیا کے لیے اڑان بھرے بول انٹرٹینمنٹ پر پاکستان کے سب سے منفرد پروگرامز گیم شوز پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ٹیکسی کیچ چھٹی کے بچیات سے اچھے جیتو ایک منٹ میں اور آخر کھلاڑی کون ضرور دیکھئے اور مسئلی جی صرف بول پر بول نیوز کے نشریات کو فوری طور پر ملک بھر میں بحال کیا جائے سندھ ہائی کورٹ کی پیمرک کو ہدایت پیمرہ حکام نے حکم کی تعمیل سے مطالق تحریری جواب جمع کرا دیا مطن میں کہا کہ ایمیل آپریٹرز کو نشریات بھالی کی ادائیت کر دی ہے سماعت چار نومبر کو پھیر ہوتی اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیسے سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر امران ریاض خانچی پروگرام امران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے